اسلام علیکم فرینڈز اور بہر گوڈ مارننگ فرام زکردو ابھی نو بجے کا ٹائم ہے اور جہاں سے ہم جا رہے ہیں گلگت کی طرف آج کافی مزے کا سفر ہونے والا ہے بائی صاحب ریڈی ہیں تو چلیے جی ابھی یہاں سے نکلتے ہیں اپنے نئے سفر کی طرف روز ہم اپنے کسی نہ کسی نئے سفر کی طرف نکلتے ہیں اور کبھی کبھی تو ڈیسٹینیشن اتنی زیادہ مشکل ہو جاتی ہے نا ہمارے لیے یہ دیکھیں چہرے کے حال کیا ہو جاتے ہیں یہ ہے جی میری سب سے فیورٹ روڈ جسے بولا جاتا ہے جگلوڈ سکردو روڈ اور یہاں پہ کہ جب آپ اس سے گزر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو سامنے اتنا خوبصورت ایک ماؤنٹین دیکھنے کو ملتا ہے اور ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے یہ روڈ اس پہاڑ کی طرف جا رہی ہے اگر آپ اپنی زندگی کا کوئی شاندار سفر کرنا چاہتے ہیں ان پہاڑوں میں تو میں پرسنلی سیجیسٹ کروں گا آپ کو یہ روڈ جو سکردو کو گلگت سے جوڑتی ہے سکردو سے گلگت کا دو سو کلومیٹر کا رستہ ہے لیکن اگر آپ اس روڈ پہ چل رہے ہیں تو آپ کو اس سفر کا اندازہ ہی نہیں ہوگا ہم سیڈی سیونٹی پہ ہیں اور یقین کریں ایسے فیل آ رہا ہے جیسے ہم سزوکی کی کسی اچھی بائک پہ سفر کر رہے ہیں نہ یہ روڈ پہ کہیں کھڑا نہ یہ روڈ کہیں سے ٹوٹی ہوئی بلکل شاندار روڈ اور اتنی خوبصورت اور پیاری روڈ پاکستان میں اور کہیں نہیں میں نے دیکھی جو ایسے پہاڑوں میں اتنے خطرناک علاقے میں مجود ہو اور مزے کی بات یہ ہے کہ سڑک پہ زیادہ ٹریفک بھی نہیں ہوتی دور دور تک آپ کو کوئی بھی نہیں دیکھے گا اور یقین مانئے اس روڈ پہ آپ کو اتنے بلند پہاڑ دیکھیں گے جن کی چوٹیاں دیکھنے کے لیے آپ کو پورا سر اوپر کی طرف اٹھانا پڑے گا یہ دیکھیں جی جب آپ سکردو سے جا رہے ہوتے ہیں گلگت کی طرف تو رستے میں یہ کچھ پہاڑیاں آپ کو دیکھتی ہیں سیم ویسے جیسے ہمزہ کی طرف آپ جائیں تو وہاں پہ پسوکون کی چوٹیاں ہیں وہ خوبصورت سی نظر آتی ہیں سیم ٹو سیم ویسی یہاں پہ یہ دیکھیں اور یہ پہاڑ انتہائی خطرناک بھی ہے اور یہاں پہ اکثر کئی جوہوں پہ لینڈ سلیڈنگ اکثر ہوتی رہتی ہے یہ دیکھیں نا یہاں پہ لینڈ سلیڈنگ ہو رہی ہے اور یہاں پہ اکثر لینڈ سلیڈنگ ہوتی ہی رہتی ہے دیکھیں ابھی بھی یہاں پہ پتھر گر رہے تھے اس روڑ کا یہاں پہ ہوتا ہے اختتام اور یہاں سے ابھی ہم نکل پڑے ہیں چلاس کی طرف تو بھائی صاحب یہاں پہ سکردو روڑ کا ہو چکا ہے اختتام اور یہاں سے کراکرم ہائیوے سٹارٹ ہو رہا ہے یہاں سے اس طرف مجرہ بھنزہ گلگن اور اس طرف سام آزمان سہرہ جگلوڑ ابھی ہم جگلوڑ پہنچ چکے ہیں اور جگلوڑ میں خاص بات پہتے کیا ہے پورے جگلوڑ کے روڑ پہ چلتے ہوئے آپ جب جا رہے ہوتے ہیں چلاس والی سائیڈ پہ تو آپ کو سامنے نانگا پربت دکھ رہا ہوتا ہے اتنا بڑا آسمان میں جاتا ہوا پہاڑ ابھی بھی دیکھیں میں آپ کو یہاں پہ دکھاتا ہوں اتنا انچا یار پہاڑ بادلوں میں جا رہا ہے یہ ہے نانگا پربت جو دنیا کا نائنٹھ ہائیسٹ ماؤنٹین ہے ابھی ہم پہنچے ہیں نانگا پربت ڈیو پوائنٹ پہ یہاں کے مقامی لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پہ بادل جب ہٹ جاتے ہیں تو پورا نانگا پربت یہاں پہ پہاڑ دیکھتا ہے لیکن میں یہاں پہ تیسری چوتھی دفعہ ہوں لیکن جب بھی یہاں پہ اسی طرح بادل ہوتے ہیں یہاں پہ کچھ ڈیٹیل مینشن کی گئی ہے تو گائز ابھی دوبارہ ہم چلاس میں آ چکے ہیں اور یہاں پہ ہم کرنے لگے ہیں سٹے سارا دن یار بائیک کا سفر تھا اتنی تیز شدت کی ہوایں آنکھوں کا یہاں پہ دیکھئے کلر کیسا ہو گیا اور یہ ناک کا کلر الگ ہے جہاں پہ چشمہ تھا بس وہ حصہ بچا ہے باقی سارا جو چہرہ جھلس گیا تھنڈی ہواوں سے ابھی چلاس میں تو یہاں پہ گرمیاں بھی نہائیں گے فریش ہوں گے تو اڈوائیس آپ کو یہ ہے کہ ان علاقوں کا اگر آپ سفر کرتے ہیں تو آپ بینہ ہیلمٹ کے بائیک پہ کبھی بھی سفر نہ کریں ابھی آج کا ہمارا بہت لمبا سفر ہے آج ہم جائیں گے بائیس صاحب یہاں سے بابوسر ٹاپ بابوسر ٹاپ سے ہوتے ہوئے سیدھا ناران ناران سے سیدھا ایپٹ آباد وہاں سے اسلام آباد تو دیکھیں گے ایک دن میں یہ سارا سفر پوسیبل ہے یا نہیں اور آپ لوگوں کو یہ رستہ بھی دکھائیں گے رستے کی کیا کنڈیشن ہے تو چلیے ہمارے ساتھ یہاں سے یہ رستہ جاتا ہے یہ بابوسر ٹاپ کی طرف اور یہ رستہ جاتا ہے گلگت کی طرف تو یہاں سے ہم اس رستے سے اچھا پہ جائیں گے چلاس ایک بہت خوبصورت ویلی ہے لیکن یہ دوسری ویلی کی طرح سرد نہیں ہے جہاں پہ آپ سردیوں میں بھی اگر آئیں گے تو ہمارے علاقوں کی طرح یہاں پہ موسم رہتا ہے اور یہی اس علاقے کی خاص بات ہے یہاں پہ گرم چشمیں نکلتے ہیں اور یہاں پہ کئی طرح کی قدرتی مادنیات ہیں اور یہ ایک ڈرائی فروٹ چلغوزہ جس کا یہ حب بھی ہے جہاں پہ دنیا کی دوسرے نمبر پہ سب سے بڑی منڈی لگتی ہے چلغوزہ کی اور یہ ہے یہاں کی مین ٹیز تیرہ ہزار ساتھ سو فٹ بلندی ہے بابسار ٹاپ کی اور یہاں پہ یہ باقی کے علاقے بتائے گئے ہیں کہ ان کی یہاں سے کتنا ڈسٹنس ہے یہ کافی وغیرہ کا یہاں پہ سہین ہے اتنی تیز ہمائیں یہاں پہ چل رہی ہیں ابھی ہم یہاں سے نکل رہے ہیں بادل سارے آئے ہوئے ہیں پاپی اچھا یہاں پہ محول بنا ہوئے ہیں یہاں سے ہم نکل رہے ہیں یہ دیکھیں بھی یہاں سے گلگت بلتستان ختم ہوا اور یہاں سے کے پی کے کی حدود سٹارٹ ہو چکی ہے اور ابھی دیکھیں یہاں پہ ساری اترائی اترائی ہوگی یہاں پہ سائکل نہیں ہے اس سے بھی آپ نیچے چنے جائیں یہ ہے لولو سر لیک جو ناران سے بابو سر ٹاپ جاتے ہوئے رستے میں آپ کو ملے گی تین کلومیٹر تک پھیلی ہوئی ایک بہت خوبصورت نیلے پانی والی لیک ابھی ہم پہنچ چکے ہیں جلکھنڈ میں ایک ایسی وادی جہاں پہ انتہائی خوبصورت انداز سے پہاڑ پہ لوگوں نے کھیتی باریاں کر رکھی ہیں یہ دیکھیں جی خوبصورت یہ دریائیک چل رہا ہے دریائیک انہار اس کو بولتے ہیں اور یہاں پہ یہ مویشی بھی بیٹھے ہیں دھوپ میں بڑی پیاری جگہ ہے یہ دیکھیں اور سامنے ایک خوبصورت وہ گاؤں آ رہے ہیں ناران ویسے ہی بس مشہور ہو گیا ہے ایک ٹورسٹ ہب بن چکا ہے کافی سارے ٹورسٹ وہاں پہ آتے ہیں یہ ناران سے آگے والے علاقے ہیں ناران سے بھی زیادہ خوبصورت ہیں جب آپ یہاں پہ آئیں گے اور کمپیر کریں گے ناران سے تو آپ خود سمجھ جائیں گے ناران تو ویسے بھی ایک سیٹی ہے نا یہ دیکھیں جی آپ کو یہاں پہ چیپیں لگی ہوئی دیکھنے کو بلے گی یہ کافی ساری چیپیں یہاں پہ ہوتی ہیں اور آپ کسی کے ساتھ بھی یہاں پہ آت کر سکتے ہیں اور یہاں سے یہ رستہ انتر کی طرف جا رہا ہے جو آپ کو لالہ سار لے جاتا ہے پہاڑوں کے پیچھے سورت قسم کی ایک جنے ہے جس کو بولا جاتا ہے لالہ سار پہنچے باٹا کنڈی سے پیچھے تقریبان ایک کلومیٹر کے ڈسٹنس پہ یہ رستہ آتا ہے ابھی ہم پہنچنے والے ہیں باٹا کنڈی کی طرف انتہائی خوبصورت دلکش وادیوں سے گھرا یہ علاقہ جہاں پہ آپ کو لوگ فصلوں میں کام کرتے دکھیں گے اور ان کے خوبصورت یہاں پہ گھر اگر آپ ناران تک آتے ہیں تو آپ کو ضرور یہاں پہ وزٹ کرنا چاہیے ناران سے لوگ بابوسر ٹاپ تک جاتے ہیں اور بابوسر ٹاپ کو ہاتھ لگا کے فوراں سے واپسی کا روح کرتے ہیں جو کہ سراسل غلط ہے اگر آپ اصل میں نیچر کے شوقین ہیں اور ایسے علاقوں کو وزٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کبھی بھی ناران میں وہ فیلنگ نہیں آئے گی آپ کو اس کے لئے آنا ہے باٹا کنڈی، جلکھنڈ، بیسل یہ تین ایسے علاقے ہیں جہاں پہ آپ کو کچھ دن ٹھہرنا چاہیے یہاں پہ بالکل دنیا سے الگ شور و غل سے دور انتہائی پرسکون محول آپ کو ملے گا ان علاقوں میں آپ کو اصل میں جو پہاڑی زندگی ہے اس کی جھلک دکھے گی انتہائی محنتی اور پر اخلاق آپ کو لوگ ملیں گے جبکہ ناران میں بلکل ایسا نہیں ہے ابھی آٹم کا سیزن ہے یہاں پہ سبزہ بلکل ختم ہو چکا ہے اس کے باوجود آپ ان وادیوں میں خوبصورتی دیکھ سکتے ہیں دیکھیں یہاں پہ یہ آلو پوریوں میں یہاں پہ ڈال رہے ہیں نیچے پسوں سے یہ لے گیا پہ جہاں پہ بھی دیکھیں کتری بڑی ایک آبشار ہے جو پہاڑوں سے اوپر سے آ رہی ہے روڈ کروس کر کے سیدھی دریائے کنھار میں داخل ہو رہی ہے اس طرح کی کئی ساری آبشاریں آپ کو اس رستے میں دیکھنے کو ملیں گی موسیقی 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 ابھی ہم ناران پہنچ چکے ہیں اور یہ ناران کا باہر والا ایریا ہے جہاں پہ آپ کو ایک زپلائن لگی ملے گی جہاں پہ لوگ ایکٹیویٹی کرتے ہیں اور اس کے ساتھ یہاں پہ آپ اس دریا میں رافٹنگ بھی کر سکتے ہیں جس کی پرائز عام دنوں میں سات سو روپے ٹکٹ اور سیزن میں تین چار ہزار تک پہنچ جاتی ہے تو یہ رافٹنگ آپ کو تب بھی مزا دے گی جب یہاں پہ جون جولائی میں خوب دریا چل رہا ہوتا ہے اور تیز لہرے ہوتی ہیں کیونکہ سیفٹی کا محمل انتظام کیا جاتا ہے تو آپ کو گبرانے کی ضرورت نہیں ہے ابھی یہ رافٹنگ قریباً ایک کلومیٹر تک ہے اور اس کے بعد ان کا اگلا سٹاپ آتا ہے جہاں سے آپ اپنی رافٹنگ ختم کرتے ہوئے باہر کی طرف نکلتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ایک کلومیٹر کے ڈسٹینس پہ ناران ابھی دیکھئے ناران میں کسی قسم کا کوئی رش نہیں ہے ورنہ یہاں پہ بہت زیادہ رش ہوتا ہے اور یہ بریج کروس کرنے کے ساتھ ساتھ ہی یہاں پہ ایک بازار چارٹ ہو جاتا ہے اور اس طرف اگر آپ جائیں گے تو یہاں سے سامنے بلکل سامنے یہ روڈ کیوں ہے یہ جا رہی ہے جیل سیپل ملوک کی طرف اور یہ ہے جی ناران جہاں پہ کئی طرح کی یہاں پہ آپ کو ہوتل ریسٹورنٹ مطلب پورے کا پورا ناران جو ہے ان چیزوں سے بھرا ہوئے ہیں یہ ناران کا جی بازار ہے پورے کا پورا ایک شہر ہے اور بہت لمبا یہ بازار ہے کہ مانکے چلو ایک سیرے سے چلیں تو دو کلومیٹر تک بازار ختم نہیں ہوگا اتنا بڑا یہ بازار ہے آج دیکھئے یہاں پہ بلکل بھی رش نہیں ہے ورنہ یہاں پہ اتنا زیادہ رش ہوتا ہے کہ کئی بار یہاں پہ ٹرافک جیم رہتی ہے دیکھیں ہر قسم کی آپ کو یہاں سے چیزیں پل جائیں گی ضرورت زندگی کے لیے پورے کا پورا ایک شہر ہے پورے کا پورا جو شہر میں فسیلٹیز ہوتی ہیں وہ سب آپ کو یہاں پہ دیکھنے کو ملیں گے جو کچھ ڈڈڈہ جو ہو سے دیکھیں گے اب گھر ہوں یہ جگہ پر جانا چاہتے ہیں سہرہ کی طرف سلام اللہ حافظ پر جاہاں گے چل داستی کرنے کے لئے یہاں پر کچھ اپنے لگے ہوئے ہیں یہ پورٹ ہیں کیونکہ یہاں پر لگے ہوئے ہیں چلیئے ابھی آپ کو لے چلتے ہیں کاغان کی طرف یہاں پہ بھی کافی سارے آپ کو ہوتل اور ڈیسپورٹ دل جائے گے آپ یہاں پہ بھی سٹیک کر سکتے ہیں ناران اور کاغان کے رسلتہ کافی کچھوار ہے کافی خراب ہے اور ابھی بھی یہ دیکھئے کہ اس طرح کی یہاں پہ جگہ جگہ سے یہ رسلتہ ٹوٹا ہوا دیکھنے کو ملے گا یہاں سے آگے کاغان سٹارٹ ہو جکا ہے ابھی کاغان میں یہاں پہ کیا کچھ دیکھنے کو اٹھا ہے تو میں آپ کو تھوڑا آگے چل کے بتاتا ہوں کاغان میں آپ کو اکھروٹ بہت زیادہ کسند کے ساتھ ملیں گے یہاں پہ بہت زیادہ ٹریز ہیں اکھروٹ کے ہیں اور ناران کی طرح یہاں پہ بھی ایک بازار ہے یہ دیکھئے لیکن یہ ناران کی جتنا بڑا تو نہیں لیکن تمام تر چیزیں یہاں پہ آپ کو دستیاب ہو جاتی ہیں یہاں سے ایک دریا چل رہا ہے اور یہ اوپر ایک بریچ ہے اگر آپ ناران گھومنا چاہتے ہیں تو اس طرف آپ کو کافی سارے اچھے چھپنے ٹھیک میں ملیں گے یہاں سے یہ ایک روڈ جا رہا ہے لکھنی کی طرح اور یہ دیکھئے لیکن یہاں پہ پہاڑ ہے اور یہ ہے جی کاغان کا بازار وہ اتنا بڑا نہیں ہے جیتنا ناران ہے تو قریباً ہاف کلومیٹر میں ہی یہ بازار ہے اور اس کے بعد یہ کاغان یہاں پہ ختم ہوتا ہے یہ 6920 فٹ پلندی میں باقی ہے مطلب ان علاقوں سے یہ بہت زیادہ ڈاؤن ہے بہت زیادہ نیچے ہے اگر آپ جون جولائی اور اگست کے ماہ میں آتے ہیں تو یہ علاقہ جنت سے کم نہیں ہوتا موسیقی اور یہاں پہ یہ دیکھئے کتنے خوبصورت یہاں پہ ٹرانسپیرٹ کے جھنڈے لگائے گئے ہیں یہاں پہ بھی آبشاریں ہیں جو روڑ پہ چلتی ہیں اور وہاں پہ کچھ اس طرح کا محول آپ کو دیکھنے کو ملے یہ دیکھئے ہیں یہاں جی وہ آبشاریں ہیں جو اوپر ان پہاڑوں سے آتی ہیں یہ دیکھیں لوگ کی اس طرح آبشاروں سے یہاں پہ پانی لیتے ہیں اور پیتے ہیں کیونکہ یہاں پہ زمین سے پانی نہیں نکلتا کافی زیادہ گہرائی پہ ہے اس وجہ سے لوگ جو ہے وہ آبشاروں سے اور چشموں سے یہاں پہ پانی لیتے ہیں اور اسی کا استعمال کیا جاتا ہے پینے میں دیکھیں کتنا اکھروڑ یہاں پہ پڑ ہے کیونکہ ابھی درختوں پہ اکھروڑ جو ہے وہ فل تیار ہے تو اسے اتار کے یہاں پہ یہ خوش کرتے ہیں دھوپ میں اور اوپر والا گرین چھلکا اتار کے بوریوں میں بند کر کے دوسرے علاقوں کی طرف بیج دیتے ہیں مکنیا میں آگے آپ کا دل خوش ہو جائے گا یہ درخت دیکھ کے اور اتنے بلد بلد یہاں پہ پہاڑ ہے پورے کا پورا جیسے ایک جنگل ہو اور یہاں پہ جب آپ پہنچیں گے نا شاہے دن کا دوپیر کا ٹائم ہو لیکن آپ کو رات والی وہ فلک آئے گی آوازیں جنگل سے جسے شاہ شاہ رات ہو رہی ہے یہ سنی آپ نے آوازیں مطلب آپ کو یہاں پہ رات جیسی آوازیں یہاں پہ ہر طرف سننے کو ملے گی مطلب اتنے زیادہ پیڑ بودے یہاں پہ لگا رکھے ہیں اور یہاں پہ ڈھنڈ بھی قدریں پڑ جاتی ہیں کیونکہ ہر طرف یہاں پہ سایا ہی سایا ہوتا ہے اور جہاں آپ کو دھوپ لگے تو سمجھ لیجئے کہ یہاں پہ پونیا ختم ہو گیا